ویلکم بیک ابھی ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ قائد حضب اختلاف سینٹ شبلی فراز کا چیئرمن جیوڈیشل کانسل اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نام خط سینٹر شبلی فراز نے جیوڈیشل کانسل سے ایڈ ہاک ججز کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید آگاہ کریں گے نمائندہ دنیا نیوز وقار سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقار اپڈیٹ کیجئے جی بالکل سینٹ میں قائد حضب اختلاف سینٹر شبلی فراز نے چیئرمن جیوڈیشل کانسل اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط ارسال کیا ہے جس میں انہوں نے جیوڈیشل کانسل سے جو اڈہاک ججز کی تقربی ہے اس کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے خط میں مزید کہا گیا کہ اڈہاک ججز کی تقربی سے یہی تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ایک سیاسی جماعت کے لیے کیا جا رہا ہے جبکہ اڈہاک ججز کی تقربی سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ عدیہ میں ایک جماعت کے خلاف آراہ کو بیلنس کرنے کی کوشش ہے مستقل ججز کی تقربی کے بعد جو ہے وہ زیولتوہ مقدمات کو وجوہ بنا کر اڈہاک ججز کی تقربی نہیں ہو سکتی جبکہ اڈہاک ججز کی تقربی کی تجویز اسی دن آئی جب سپریم کورٹ نے آٹھ پانچ سے پیٹی اے کے حق میں فیصلت دیا جبکہ خط میں مزید کہا گیا کہ اڈہاک ججز کی سیلیکشن کے لیے کوئی شفاق طریقہ کار جہاں موجود نہیں ہے جہاں ٹرس کیس کے بعد کسی اڈہاک ججز کی تین سال کے لیے تقربی نہیں ہوئی سپریم کورٹ میں جو مستقل ججز ہیں ان کی تقربی جو ہے وہ حال ہی میں کی گئی ہے لہٰذا جوڈیشل کمیشن کی مشاورت کے بغیر ہی ججز جو اڈہاک ججز کی سیلیکشن کی گئی ہیں شفاق طریقہ کار کے بغیر ججز کی تقربی جو ہے وہ مزید پریشان کون ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو زیر تجویز جج ریٹائیڈ مقبول باکر ہیں وہ نگرا حکومت میں ماپس ہولڈر رہے ہیں جبکہ جج ریٹائیڈ سردار تارک مسعود نے سو پی ٹی اے ورکرز کی ملٹری کسرڈی کیس کو بلا وجہ جو ہے وہ طول دیا جبکہ جو مزرد میں آخیل ہیں انہوں نے پی ٹی اے اور رینماوں پر پی ٹی اے بطور جماعت اور رینماوں پر آرٹیکل چھے لگانے کے جو وہ جماعت سے دیئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ میں اس وقت سیولین کا ملٹری ٹرائل آٹ فروری کیس الیکشن کا کیس اور حال ہی میں پی ٹی اے پر پابندی کے جیسے اہم معاملات جو وہ زیر التواہ ہیں ایسی صورتحال نہیں میں ریٹائر جسٹس کی جو تقرری ہے اس سے سنجیدہ اور جائز خطشات جنم لینے لگے ہیں جبکہ موجودہ چیف جسٹس کی قلیل مدت ملازمت میں زیر التواہ کیسز میں کی خاطرخواہ کمی جو ہے وہ نہیں آسکے گی زیر التواہ جسٹس کا معاملہ آنے والی چیف جسٹس پر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے جبکہ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ادھار جسٹس کی تقرری میں کوئی شکوک و شبات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے پاکستانی عوام آزاد اور بغیر مداخلت کے عدلیہ کی سٹیک ہولڈر ہیں میں پاکستانی عوام پاکستان بار کونسل اور متعدد بار کونسل کی ترجمانوں کر رہا ہوں جبکہ حد میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ایڈھار جسٹس کی تقرری ہے اس کی تقرری سے عوام میں عدلیہ میں مداخلت کا تاثر دے رہی ہے جبکہ قاضی فائی ویسا جوڈیشل کمیشن کے جب ممبر تھے تو انہوں نے خود ججس کی تقرری میں شفابیہ پر خود زور دیتے تھے یہ خط لکھا گیا ہے شبلی فراس کی جانب سے اور یہ آج کیونکہ جوڈیشل کونسل کا اجواب سے اس سے قبل ایک انتہائی اہم موم کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے جیسے کہ اپوزیشن کی جانب سے گشتہ روزی اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اس کی برپور مخالفت کریں گے اور پاکستان تیرک انصاف نے جو مخالفت کا فیصلہ تھا اس کے بعد آپ یہ بقائزہ طور پر خط جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے جی جی وقار اس حوال سے آپ نے ہمیں تفصیلی طور پر اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ